قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَىٰ فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَعَتَسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرْرَقُ سب سے پہلے میں صدرِ محفل جنابِ ڈاکٹر زاکر نائک صاحب اور ہم سب کی طرف سے پورے اس اجتماع کی طرف سے مہمانانِ گرامی کی جانب سے نمائندگی کرتے ہوئے میں آپ سب کی طرف سے جنابِ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری حفظہ اللہ اللہ ان کو اور بہترین صلاحیتوں توانائیوں سے سرفراز فرمائے بہترین محفل سجائی ہے ہمیں اس وقت وہ جو کلمہ سوا ہے جو مشترکہ کلمہ ہے جو سب سے پہلے مظلومیت کا اور مستضعفوں کا مسئلہ ہے مظلوموں کا مسئلہ ہے اسے مد نظر رکھتے ہوئے ایک ہونے کی ضرورت ہے متحد ہونے کی ضرورت ہے پیار سے اور محبت سے ایک دوسرے کو سننے اور ایک دوسرے کو پرداشت کرنے کی ضرورت ہے حقیقت ہے کہ تاریخی حقائق ہیں اور یقیناً کوئی ہم میں سے معصوم نہیں ہیں مجھ جیسے خطیبوں اور پھر صدرِ محفل جنابِ ڈاکٹر زاکر نائک بھی کوئی فرشتے نہیں ہیں اگر کبھی کسی کے سوال کے جواب میں انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہو جس کی طرف کچھ میرے بھائی جنابِ کامران صاحب حفظہ اللہ نے بات کی میں بھی انہیں باتوں کی طرف کچھ اپنی قوم کی طرف سے بھی اور کچھ اہلِ سنت کے بعض طبقات کی طرف سے ایک گلا مند تھا اور شکوا کرنے والوں میں سے تھا کہ یقیناً ایسا ہو جاتا ہے اور اس کو بار بار بھی نہیں دورایا گیا اسے بار بار بھی نہیں کہا گیا لہٰذا ہمیں ان باتوں کو نظرانداز کرتے ہوئے اس کی توقع رکھنی چاہیے کہ خود میں اور مجھ جیسے خطیب اور ڈاکٹر صاحب جیسے دانشور جنہوں نے لاکھوں لوگوں کو خوبیوں کی طرف متوجہ کیا ہے اخلاقیات کی طرف متوجہ کیا ہے انسانیت کی طرف توجہ دلائی ہے اور نیک اور ایک بننے کی بات کیا ہے میں پاکستان کی سرزمین پر بے حیثیت ایک پاکستانی شہری پھر بے حیثیت ایک مسلمان پھر مسلمانوں میں ایک اہل بیت کی تعلیمات کا مروج اور مبلغ کی حیثیت سے ڈاکٹر زاکر نائک کو خوش آمدیت کہتا ہوں شکریہ